اسلام علیکم پاک فوج کو یہ دو ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں اور جو لوگ یہ بدنامی کرتے ہیں کہ نواز شریف فوج کے خلاف ہے ان کو شرم آنی چاہیے ان کو آج ادھر جو فوجی میں نے دیکھی ہیں کھڑے ہیں یہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اپنے گھر والوں سے دور ہیں کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے انٹرنیٹ سے رابطہ نہیں ہے فون سے رابطہ نہیں ہے ان کو میں سلام کرتی ہوں اور جو میں نے وہ نوجوان دیکھے ہیں جو کھڑے ہیں وہ مجھے اپنے بیٹے جنید صفدر کی طرح جو ہے لگے ہیں کہ ہر بندہ یہی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا جنید صفدر کھڑے اتنا پر اثر خطاب انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا یہ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف ہے آپ بتاؤ فوجیوں جب نواز شریف کی آخری تنخواہیں کتنی اور کس نے بڑھائی تھی انہوں نے کہا جی نواز شریف نے بڑھائی تھی نواز شریف کے بعد کوئی تنخواہ فوج کی نہیں بڑھی سب سے زیادہ فوج کی تنخواہ نواز شریف نے بڑھائی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف ہے جھوٹے پروپیکنڈے کرتے ہو ایک آج جو فوج کے سربراہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اس سے مراد ساری فوج ہے ان کی وجہ سے فوج کا ادارہ بھی بدنام ہو رہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے زبردست طریقے سے آج گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ نیازی تو سن لے دھاندلیاں دھاندلیاں کی باتیں کر رہے ہو پیسے بانٹ رہے ہو ادھر تم تمہیں اب تمہارے حلق سے جو ہے نون لیگ نتیجہ نکال لے گی اور اس کو نکالنا آ گیا ہے اور نہ صرف تم چوری کرتے ہو آٹے کی تم چوری کرتے ہو چینی کی تم چوری کرتے ہو دوائیوں کی تم نے چوری کی ہے کشمیر کی بھی کتنی پور اثر باتیں ہیں سر کتنی پور اثر باتیں ہیں انہوں نے بہت زبردست خطاب کی ہے بہت زبردست خطاب کی ہے اور انہوں نے فاروق حیدر کو کہا ہے کہ یہ ہمارا باب وفاہ ساتھی ہے اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے امران نیازی ایک ایک ہمارے ایم اے نے ایم پی اے کے پاس جا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نون لیگ کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ آؤ لیکن سلام ہے جنہوں نے انکار کر دی ہے نیازی کو کہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں کون پاؤں رکھتا ہے بھئی امران نیازی کے جو کشتی ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس نے کیا کیا ہے اور کوئی کشمیر میں آؤ تو اپنا عمال نامہ ساتھ لیتے آنا کاغذ کہ تم نے کشمیریوں کے لیے کیا 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 نہیں کیا کیا ظلم کی ہے تم نے کشمیریوں کے اوپر تمہاری وہ دو منٹ کی خاموشی کدھر ہے ابھی تک تم خاموش ہو تم کہتے تھے کہ میں کشمیر کا وکیل بنو گا تم تو کلبوشن کے وکیل بن گئے ہو تم تو انڈیا اور بھارت کے وکیل بن گئے ہو بہت کھڑاکے دار اور زبردست تقریر تھی جناب مریم نواز صحبہ کی ماشاءاللہ ان کو تو جناب جس طرح مریم نواز تقریریں کر رہی ہے نا ہمیں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صحبہ کو کہو کہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں جب مخالف جو باتوں سے مقابلہ نہیں نہ کر سکتے جب مخالف تقریر سے مقابلہ نہیں کر سکتے اکل سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر بندوق اٹھا لیتے اور یہ در مریم نواز صحبہ کے لیے ہے مریم نواز صحبہ کو بروقت اس کا کرنا چاہیے فوری طور پہ ان کو جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے اور ان کو یہ بھی انہوں نے یہ دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ مریم کو کہیں کہ وہ آخر دم تک یہاں رہیں یہاں رہیں جلسے میں کیونکہ شباز شریف والوں کو تو نیب بار بار نوٹس دے رہے کہ جناب ادھر آؤ ادھر آؤ یہ بلاؤ یہ کرو اور کال جو شباز شریف صاحب کی بیستی کی ہے نیب میں نیب میں بلا کے آپس میں ہلکار لڑنے لگے ہیں انچے انچے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بیستی کرنے کا اور وہ جو فرخ حبیب اور فواد چودری ہے وہ کہتا ہے کیا ہم اس کو پی سی سے کافی پلائیں اور بھئی تم کو کون کہتا ہے تو کافی پلاؤ تم انسانوں والے سلوک تو کرو کافی تم اپنے ابو کو پلاؤ جو تمہارے ابو چار ابو بدل چکے ہیں فواد چودری صاحب تم ان کو کافی نہ پلاؤ کافی اپنے ابووں کو پلاؤ اور اس کے بعد دیکھنا پانچوں ابو کون سا بنتا ہے آپ کا کیونکہ ہر حکومت میں آنے والا آپ کا سب سے پہلے ابو بنتا ہے تو مریم نواز صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بہت زبردست گفتگو ہے اور انہوں نے عمران خان کی چھترول کی ہے اور انہوں نے جناب عمران کو آئینہ دکھایا ہے اور انہوں نے کہایا کہ کوئی الیکشن میں دھاندلی کا ادھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ ادھر رات گئے تک ادھر رہیں ریزلٹ لے کے جائیں ریزلٹ لے کے جائیں آج وادی لیپا کا جو جلسہ تھا نا وہ اس کی میں فرنٹ پیج پہ تھامنیل میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہے وہ کتنا زبردست جلسہ ہے وہ بہت زبردست جلسہ ہے بہت زبردست جلسہ ہے اور وہ ماشاءاللہ بڑے کامیاب جلسے جا رہے ہیں جلسوں سے دیکھیں آپ کمپیئر کر لیں عمران خان بھی جانے والا ہے اس کے بھی جلسے کمپیئر کر لینا پورے پاکستان کے لوگوں اس کے جلسے میں جاتے ہیں پھر بھی وہ مریم نواز کے جلسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ مریم نواز کے جلسے کی ہم نے جھلکیاں دکھا دی ہیں تو اب انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو تک مزید بات کرتے ہیں تینکیو ویری مچ خدا حافظ